دیکھیں تین بنیادی باتیں بڑی اہمت اللہ صاحب یہاں پہ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح نیمت صاحب نے بات کی کہ دنیا بھر میں ایک سپیشل میکنیزم ہوتا ہے ایک سپیشل ریجیم ہوتی ہے انویسمنٹس کو اٹریک کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سے بزنسز کے لیے ہر دنیا کے بڑے ملک میں آپ چاہے انڈیا میں دیکھیں آپ دبائی میں دیکھیں آپ لنڈن میں دیکھیں آپ یورپ میں کہیں بھی جا کے دیکھیں تو ایک آب پاکی اگر میں کسی ملک پر جا کے انویس کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ سیفٹی ہونی چاہیے کہ مجھے ان کے کوچ میں نہیں جانا پڑے گا میرے پاس سپیشل آبٹرل انسٹیوشنز ویر آئی کن کو ان ریفر مائی ڈسپیوٹ ٹو دیا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی کوئی سپیشل آبٹرل انسٹیوشنز نہیں ہے ہمارے آج بھی جو آبٹریشن کا قانون رائج ہے وہ انیس سو چالیس کا قانون ہے اس کے بعد اس قانون میں کوئی خاطر رفعہ ترامین بھی نہیں ہوئی اور جہاں پہ کوئی ہمارے فارن آبٹرل اگریمنٹس ہوتے بھی ہیں کہ جہاں پہ ہم جورسڈکشن دیتے ہیں کسی انٹرنیشنل آبٹرل ٹریبیونل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوٹس کی ایکسیسیف انٹیفیرنس کی وجہ سے اس کے باعث وہاں بھی ہمیں اس کا بھی خمیازہ بھوگتنا پڑتا ہے آپ نے مثال دی ریکوڈک کے کیس کی فور ایکسیمپل ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک انویسمنٹ آئی پاکستان کے اندر اس کے بعد اس اگریمنٹ کو کہ جس کے تحت میں انویسمنٹ آئی تھی اس انویسمنٹ اگریمنٹ کو سپریم کورٹ نے انل کیا جس کا خمیازہ ہمیں پھر جا کے انٹرنیشنل فورنز کے سامنے دینا پڑا